بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید آج کا میرا موضوع غیر قانونی بے دخلی ایکٹ دوہزار پانچ یا ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ دوہزار پانچ جسے ہم کہتے ہیں اس پر اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہیں اس طرح سا کیسے دائر کیا جاتا ہے کون کر سکتا ہے اس کے ضروری لوازمات کیا ہیں آج اس پر گفتگو کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایلیگل ڈسپوزیکشن ایکٹ کا جو تازہ ترین قانون تھا شروع سے لے کر اب تک تقریباً چالیس سے زائد ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اس موضوع پر جو کہ شارٹ کی صورت میں موجود ہیں آپ وہاں جا کر کیسلہ کمپلیٹ جتنا کیسلہ اس پر آیا ہے تقریباً تقریباً اہم کیسلہ سارا میں نے یہاں پر دے دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے تو آپ کے کیس پر جو بھی کہ اسلافیٹ آتا ہو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سن سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سے نوٹ کر سکتے ہیں ایلیگل ڈسپوزیکشن ایکٹ دوہزار پانچ پہلے تو یہ بات سمجھ دیجئے کہ یہ ناقابل دستاندازی پولیس جرم ہے اور اس کی کاغنزینس کا جو اختیار ہے صرف اور صرف سیشن کوڈ کو ہے سیشن جائے صاحب کو ہے یعنی سیشن کوڈ کو اس کا اختیار سمات ہے اچھا کاغنزینس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں پانچ چیزیں میں یہاں پر بیان کروں گا نمبر ایک کیا مدعی متنازہ جہداد پر قانونی طور پر قابض تھا جس شخص نے دعویٰ کیا ہے جو دعویٰ کا مدعی بنا ہے کیا اس نے جہداد جو جس پر استغاثہ ہونے جا رہا ہے کیا وہ اس جہداد پر قانونی طور پر قابض تھا سوال نمبر ایک ہے کیا مدعیٰ کو غیر قانونی طور پر زبردستی بدخل کیا گیا تھا یعنی جس جہداد سے بدخل کیا گیا ہے وہ غیر قانونی طور پر بدخل کیا گیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کیا متنازہ جہداد میں ملزم کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا یعنی کوئی کھاتے دار نہ ہو کھاتا شریک نہ ہو کوئی اس کی ملکیت نہ ہو اس حوالے سے دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے پھر جو اہم سوال ہے کیا ملزم کا تعلق قبضہ گروپ سے تھا اگر ملزم کا تعلق قبضہ گروپ سے ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے سغاسہ کامیاب ہو جائے گا کیا ملزم کا عمل غیر قانونی ہے اور اس کی نیت مجرمانہ تھی یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے لیے جو ججمنٹ ہے دوہزار پندرہ پاکستان کرمینل آجنل تین سو آٹھ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر مدعی نے اس سغاسہ دائر کیا اور دائر کرنے کے بعد مدعی نے پیروی ترک کر دی چھوڑ دی اور ملزمان کو عدالت نے بری کر دیا تو ایسی صورت میں جدید اس سغاسہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس سغاسہ بھی ہو اور سیول کورٹ کا دعویٰ دائر کر دیا جائے تو بعض ججمنٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بار ہے اور بعض ججمنٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بار نہیں ہے جو تازترین ججمنٹس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بار نہیں ہے دونوں سمیلٹینیس جو ہے وہ چل سکتے ہیں اور یہاں پر میں ایک اور چیز کی وضاحت بھی آپ کو دے دوں کہ illegal disposition act کے تحت جو اس سغاسہ ہے یہ بزریہ آٹار نے دائر نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی private شخص جو ہے اس کو دائر کر سکتا ہے جس کو illegal جو ہے وہ dispossess کیا گیا ہو اچھا ایک اور چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھیں اس سغاسہ جب بھی دائر کیا کریں تو اس میں تاریخ وقت وقوع یعنی time date اور place یہ تینوں چیزوں کا بیق وقت ذکر کیا کریں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو judgements یہاں تک آ چکی ہیں کہ ملزمان کو بری کر دیا جائے گا اچھا اگر لینلال اور مالک کا کوئی رپر ہو کوئی رولا ہو کوئی لڑائی ہو کوئی جگڑا ہو کوئی معاملہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے illegal disposition act کے تحت اس سغاسہ جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتا وہ ناقابل پیش رفت ہو جائے گا اس کے لئے پھر آپ کو ejectment petition میں دانا ہوگا جو کہ جو ہے rent control کے پاس جو ہے اس کا اختیار ہوتا ہے اور وہاں جا کر آپ rent act جو ہے ہمارا اس کے تحت جو ہے آپ کاروئی کر سکتے ہیں بدقلی اس قانون کے تحت ہوگی اس قانون کے تحت نہیں ہوگی اچھا یہاں پر جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے امیموی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے دعویٰ دائر کرنے کے بعد جو ہے جو مدعی ہے وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے تو یہ غیر ذمہ داری جو ہے عدالت کسی طور پر برداشت نہیں کرتی اور عموماً ملزمان کو بری کر دیا جاتا ہے تو یہ تھی بنیادی چیزیں illegal disposition act کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے کومنٹ باکس میں آکے سوال کر سکتے ہیں اور باقی شارڈ ویڈیوز میں نے بنا دی ہیں وہ آپ دیکھ دیجئے تمام کیسلہ جو ہے میں نے وہ شارڈ ویڈیوز کی صورت میں ڈال دیا ہے اور تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ